جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ہو میں نے کہا چلو آج لوگ آپ کو پھر کوئی ایک نئے ٹاپک پہ کوئی بات اہم قسم کی بات سنائیں لیکن وجہ یہی ہے شروعات یہی ہے کہ پوری بات سنا کریں پھر بعد میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا تھا یہ کیا تھا جبکہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب انہی ویڈیوز میں ہوتا ہے جو ٹاپک ہوتا ہے جو تھم نیل ہوتا ہے آپ پڑھ کے اس پہ آتے ہو پھر اس کے بعد ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہو بات کرنا تو اس پہ پوری بات آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہو اس ادھوری بات کے اندر جھوڑ بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر بلتے ہیں بھائی تم نے تو یہ کہا تھا یہ غلط ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو آج اب بہت ہی اہم بات بتاؤں گا ذرا سنیے گا ذرا غور سے نا بہت سارے ٹاپکس ہیں بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے اندر اچھا خدا نے نا ہمیں ایک طریقے سے بنایا ہے پہلے خدا نے روحیں بنائی ہے ٹھیک ہے ہاتھی سے لے کے اور چوٹی تک سب کی روحیں بنائی ہے اور سب کو پھر جسم دیا ہے چاہے وہ ڈائنسور ہو چاہے وہ چوٹی ہو چاہے وہ بندر ہو شیر ہو ہاتھی ہو خدا نے ہمیں انسان بنایا ٹھیک ہے اس روح کو جس روح کو خدا نے بنایا سب روحیں ایک جیسی ہیں چاہے بچہ جو ماں کے پیٹ میں آیا اس کی حجم دیکھ لو روح کا بزن دیکھ لو تو وہ بھی اسی ویٹ کی ہے اور جو بندہ سو سال کے بعد مرتا ہے اس کی بھی یہی ہے اور ہاتھی اتنا بڑا اس کی روح کا ویٹ بھی وہی دو ڈھائی گرام ہے ٹھیک ہے یہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں اپنی ریسرچ کے اندر کے دو ڈھائی گرام کی روح ہوتی ہے پھر آگے کچھ سائنٹسٹ اس کی مزید توسیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سانس لیا ہمارے لنس میں ہی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہوا بھر گئی جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں اور بہار نکالتے پھر کاربن ڈائی آف سائیڈ ہوتی ہے یہ ہی ہو گئے ٹھیک ہے یہ فلسفہ ہے یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی خدا کا عمر ہے یہ اور یہ ساری چیزیں تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ بچے کی روح ہو چاہے بڑے انسان کی روح ہو چاہے ہاتھی کی ہو چاہے بندر کی ہو چاہے کسی بھی مچھلی کی ہو شارک کی ہو پتہ نہیں کس کس کی ہو خدا نے کڑوڑو روحیں بنائی ہیں ابھی تو ایسی ریسرچ آئی ہے کہ زمین کے اندر جب انہوں نے کھودا ہے زمین کو اس کے اندر بھی بہت سارے جاندار رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور بہت نیچے بھی یہ سپیس میں ڈونڈ رہے ہیں سپیس میں ڈونڈ رہے ہیں چیزوں کو لیکن زمین کے اندر بھی بہت ساری خلقت رہتی ہے کڑوڑو اور وہ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لاک سوالاک مخلوقات جھوٹ ہیں ٹھیک ہے کڑوڑو کڑوڑو بیکٹیریا ایمیبیا سب سے چھوٹا انہوں نے ریسرچ کیا ہے جس میں ایک سری ڈی اینے ہوتا ہے وہ ایک جو ہے جاندار ہے لیکن ایسا نہیں ہے بہت سارے چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ بھی خدا نے بنائے اور اس میں بھی روح ڈالی سیل تو ڈالا ہے ڈی اینے مگر روح بھی ڈالی ہے کرومزوم بھی ہے اس کے اندر مگر روح ہے اس کے اندر اچھا جیسے ہمارا باڈی ہماری چیزیں بڑھتی جاتی ہیں وہ روح بھی پینٹریٹ کرتی ہے بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے خدا سے دعا کرنا چاہیے جس طرح ماں کے پیٹ میں ہمارے روح ڈالی پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے روح نہ کنھل لے ایسا نہ ہو کے پریشان ہو جائے ٹھیک ہے تکلیف کے اندر دانے کرنے ہیں نا تو اچھا میں اصل مقصود اصل مقصد اصل چیز جس ٹاپک پہ اب بات کریں گے کہ یہ روح ہے اور جو جسم ہے اس کے تعلق ہوتا ہے ہے نا اور روح انسان کے جسم میں گھومتی ہے چلتی ہے زندہ ہے اگر وہ نہ رہے تو ہم سب ختم ہو جائیں اور ہر چیز ہماری جسم کی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اور معاون ہوتی ہے ہے نا زندگی میں ہر چیز جو ہماری باڈی میں لگی ہے جیسے دیکھو ہمیں بھوک لگی ہمیں بھوک لگی ہمارے میدے نے کہا کہ میں بھوک لگی ہے ٹھیک ہے تو میدے نے جب کہا بھوک لگی ہے تو کیا ہوا کیا ہوا آنکھوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کیا کھائیں ہے نا جب آنکھوں نے اس کو ڈھونڈ لیا تو پھر ہاتھ آگے پاؤں چلا وہ وہاں پہنچا میدے کی بھوک آنکھوں نے دیکھا پھر پاؤں وہاں پہنچا جب پاؤں وہاں پہنچا تو ہاتھ آگے بڑھا اور جب ہاتھ آگے بڑھا تو وہ موہ میں گیا اور جب وہ موہ میں گیا تو داتوں نے چبایا زبان نے ٹیسٹ کیا پھر وہ میدے میں گیا پھر وہ آنٹوں میں گیا ہمیں انرجی پروڈیوس کیا اس نے اور پھر ہم ہم کیا ہو گئے سید ہو گئے ہمیں انرجی ہماری بحال ہو گئی اور ہم جو ہے پھر دوبارہ ایک جینے کے پروسس سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کو تیوانائی مل گئی ہے تو یہ خدا کی بنائی بھی نعمتیں ہیں لیکن ہر چیز ایک دوسرے کی معاون ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز جینا وہ پروگریس کر رہی ہے ایک ہی چیز پرفارم کر رہی ہے ایسا نہیں ہے ہر چیز ایک دوسرے کیا اٹیج ہے معاون ہے دوست ہے فرینڈشیپ ہے ان کے اندر ہے نا کوئی کسی سے بغاوت نہیں کرتا وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے لئے پاؤں چلتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دماغ سوچتا ہے زبان ٹیسٹ کرتی ہے ناکھ سونتا ہے پھر ہم اندر رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں خدا نے ایک سا سسٹم ہماری زندگی کے اندر ہماری باڈی کے اندر بنایا ہے کہ وہ آپ خود سوچیں کہ یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو اور یہ معاون نہ ہو اور ایک دوسرے کے ہیلپ نہ کریں تو ہمارا کیا ہوگا ایک دوسرے کے بغاوت کر دیں ناراض ہو جیسے بچے ناراض ہوتے ہیں گھر میں بھائی بین ناراض ہو جاتے ہیں بی بی ناراض ہو جاتے ہیں بھائی بین کا مسئلہ ہو جاتا ہے ماں باپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ اگر ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں کرتے یہ کبھی نہیں کرتے پاؤں بھی چلتا ہے ہاتھ بھی پکڑتا ہے ناک بھی سنتا ہے زبان بھی چکتی ہے دانت بھی چباتے ہیں جب جا کے ہمیں انرجی پرویوس ہوتی ہے اس انرجی کے بعد پھر ہم پرفارم کرتے ہیں زندگی کو جو ہمارا مقصد ہے تو آج کا بہت ہی اہم موضوع تھا کہ کچھ جانچوں کچھ پہچانوں کہ ہمارے پاس جو چیزیں پارٹس اللہ نے دیئے ہیں ہیمن باڈی کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کوپریٹ کرتے ہیں کس طرح تعاون کرتے ہیں اور کیسے سسٹم خدا نے چلایا ہے ہر چیز کو سینلز آ رہے ہیں ہمارے یہ جو نیرو سسٹم جو چل رہا ہے باڈی کے اندر ایک دم پرفیکٹ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا ٹھیک تعاون کر رہے ہیں بہت ہی زبردست اس کا سسٹم بنایا ہے صرف انسان میں نہیں بنایا صرف انسان میں نہیں بنایا سب میں بنایا ہے جس میں ڈینے ہیں جس میں کروموزومز ورک کر رہا ہے جس میں سمجھ آ جاتی ہے وہ سب کام کر رہا ہے ایک ماہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی ورک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کی بقا میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ اس زمانے سے اس کی بقا شروع ہو گئی جب باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں جاتا ہے وہاں دوڑ لگاتا ہے ایک ایسی دوڑ لگاتا ہے کہ جس کے بعد جیت جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے اور جب وہ گول ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے جینے کے لیے وہ اپنے آگے بڑھنے کے لیے ایسی جس تجو کرتا ہے دو سے ایک ہو جاتا ہے ایک سے پور ایک پارٹیکلز بن جاتا ہے اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سارے نقش و نگار ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کلپس آتی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی اور بہت سارے میڈیا کے اوپر بھی کہ انسان کس طرح اس کی برت ہوتا ہے کس طرح وہ بڑھتا ہے اور صحیح جو ہے انسان شکل بنا لیتا ہے ٹائم لگتا ہے دنیا کا ہر کام اجالے میں ہوتا ہے روشنی میں ہوتا ہے لیکن انسان اندھیرے میں بنتا ہے دو اندھیرے ہوتے ہیں انسان کے دو اندھیرے ہوتے ہیں ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرہ اور ایک بچہ دانی جس میں وہ پلتا ہے اس کا اندھیرہ وہ وارٹر بلون جو پھٹتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو ہے نا وارٹر بلون ہوتا ہے وہ اس میں وہ پل رہا ہوتا ہے سکڑا وہاں بیٹھا ہوتا ہے سکڑا وہاں بیٹھا ہوتا ہے کھانے کا پروہ نہیں پینے کی پروہ نہیں کچھ نہیں بس ایک ہی ہے کہ پوری شریر ہمارا بن جائے اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی فکر نہیں ہوتی ہے وہ ایک سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اندر وہ خود ہی بنا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وہ خود ہی بن رہا ہوتا ہے لیکن بن رہا ہوتا ہے وہ کیسا بنتا ہے ناخن بھی بن رہے ہیں بھویں بھی بن رہی ہیں پلکے بھی بن رہی ہیں کان میں سنسرز بھی لگ رہے ہوتے ہیں سننے کے اور ناک میں سننے کے بھی ساری سسٹم بن رہا ہوتا ہے زبان کے اندر ٹیسٹنگ پلکس بن رہے ہوتے ہیں آنکھوں کے اندر کیمرے لگ رہے ہوتے ہیں اور اسکالپ کے اندرٹینز بھی لگ رہے ہوتے ہیںapaہی ہے اور وہ بال ہمیں اکسیجن فراہم کرتے ہیں ہماری سکن کو تر و تازہ رکھتا ہے اگر بال نہ ہو بہت ساری لوگوں کے جسم پہ بال نہیں ہوتے وہ بار بار یورین پاس کرنportsSilکہ پسینہ نہیں ہوتا ایک بات تو اچھی ہے کہ ان کو پسینا نہیں ہوتا جن کے بال نہیں ہوتے ان کو پسینا نہیں ہوتا دیکھیں دوسری بات جتنا بھی ہے جب ان کو فلوٹ بلیتے ہیں فوراں یورین پاس کرنا پڑا ہے تو خدا کی ہر طرح سے نعمتوں میں ہم گرے ہوئے ہیں گرے ہوئے نہیں کہنا چاہیے ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ جو خدا نے اطایا کی ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے حالات کیسے بھی ہوں خدا نے آپ کے لئے ڈیزائن کیے یہ خدا کی مرضی ہے کوئی سادش نہیں ہے آپ کے اخلاق خدا کی مرضی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے دعا کرنی ہے اللہ برداشت نہیں ہوتا لیکن خوشنا یہاں سے اچھی وائبریشنز کے ساتھ خوش اسلبی کے ساتھ ہندہ پشانی کے ساتھ ان چیزوں کو برزرب کرنا چاہیے اور خدا سے دعا مانگتے رہنے چاہیے تو کیا ہوگا روح اندر ورک کر رہی ہوگی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کاؤپریٹ کر رہی ہوگی ہر چیز اپنی جگہ پر چل رہی ہوگی تھوڑی سی دماغ میں آتا ہے کہ اگر زندگی ایسی ہو جائے اگر زندگی ایسی ہو جائے لیکن ہماری مرضی نہیں چلتی مرضی نہیں چلتی مرضی اسی کی چلتی اس نے ہمیں بنایا اس نے ہی ہمیں اس حالت میں رکھا ہے اس نے ہی ہمیں قبر میں رکھنا ہے اس پر چھوڑ دینا چاہے اللہ تو آپ بہتر کرے کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہے دعا ہمارے اختیار میں دعا کر سکتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق تو بس آج تک آج کے لیے اتنا ہی کچھ تھا انشاءاللہ باقی چیزیں اگلی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے آپ کو اگر ویڈیوز کے موضوع اچھے لگیں ضرور ان بوکس میں آکر اسپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بنن دو اور ہم نے یہ ویڈیو کی طرف بڑھتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ